جو لپسٹک میں یوز کرنے جا رہی ہوں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں وہ میں بہت ہی بجٹ فرنگلی لپسٹک سے استعمال کرنے جا رہی ہوں میڈورا ٹھیک ہے یہ ہر کسی کے پاس ہوگی اس میں جو دو بیسٹ بیسٹ ریڈ شیئرز ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تین چار ہزار والی لپسٹک نہیں بائے کر سکتے یا ہزار والی بھی نہیں بائے کر سکتے تو آپ یہ لے لیجئے کیا ہے اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہیں ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے مجھے علیزہ کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں علیزہ جہدریو افیشل آج کی یہ ویڈیو عید کے لیے بہت سپیشل ہے وہ اس لیے کہ بہت سارے ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جس پہ آپ کو وائبرنٹ لگنے کے لیے اچھا لگنے کے لیے تھوڑے ڈاک کلر کی کلر شیئرز جو ہوتے ہیں ڈاک شیئرز لپ کے لیے بہت پسند ہوتے ہیں لپ شیئرز جو ڈاک ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریڈ کلر بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے گرین جوڑا پہنا ہے آپ کا مود ہوتا ہے کہ اچھا ایونٹ ہے خاص ریڈ لپسٹک لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا مود زیادہ آئیز میک اپ کا نہیں ہے آئی میک اپ کا نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں چلو ریڈ لپسٹک لگا لیتے ہیں ہلکا سا مسکارہ لگا لیتے ہیں ہم تھوڑے فریش لگیں گے بلکہ یقینا فریش لگیں گے تو ریڈ کلر کی لپسٹک ایک بہت ہی خاص چیز ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ریڈ کلر کی لپسٹک لگاتے ہیں لیکن وہ بہت اگدم سے شاتر اور شوخ اور بہت تیز لگنے لگتے ہیں اپنی ایج سے زیادہ لگنے لگتے ہیں سو اس چیز کا ایک حل میرے پاس ہے جو کہ پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا پھر آہستہ اس نے میری سمجھ میں آ گیا اور ریڈ کلر کی لپسٹک ہر کو ہی لگا سکتا ہے ہر کسی کا دل ہے ہر کسی کی خانش ہے وہ اس کو پورا کر سکتا ہے لیکن تھوڑ سے ایسے کچھ ٹرکس ہوتے ہیں جن کو اگر آپ استعمال کریں تو آپ اپنے ہر چیز کو استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ کونسپٹ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جس کلر کی لپسٹک ہے ویسا ہی ہم نے لپ لائنر لگانا ہے ایسا نہیں ہے یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا اور نہ ہی یہ کوئی سائنس ہے آپ ان دونوں چیزوں کو مرچ کرتے ہیں اپنے حساب سے جو آپ کلر شیڈ لانا چاہ رہے ہوتے ہیں لپ لائنر کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایک آؤٹ لائن بنائے ایک بیس ایک آؤٹ لائن کریئٹ کرے جس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے جس کے اندر آپ نے اس لپس کے کینس پر پینٹ کرنا ہے اب جب ہم ریڈ لپسٹک لگاتے ہیں اور ساتھ میں ہم ریڈ ڈیپ ریڈ ہی لائنر لگا لیتے ہیں یا بہت تھوڑا مرونش آؤٹ لائنر لگا لیتے ہیں تو اسے ایک دم سے ہماری ہاش لک آ جاتی ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے تھوڑا سا آگے پیچھے شیڈز کو کر کے آپ اپنی لپس کو بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اور جو لپسٹک میں یوز کرنے جا رہی ہوں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں میں بہت ہی بجٹ فرینلی لپسٹک سے استعمال کرنے جا رہی ہوں میڈورا یہ ہر کسی کے پاس ہوگی اس میں جو دو بیسٹ بیسٹ ریڈ شیڈز ہیں یہ میٹ ہے اچھا جی اس کے بعد ہے میرے پاس 238 یہ بھی ریڈ ہے اور یہ دونوں جو ہیں دیپ ریڈ بیسٹکلی نہیں ہے یہ بہت اچھے والے ریڈ ہے اور یہ بہت ان ہے اس لئے میں نے سوچا میں آپ لوگ ساتھ یہ شیئر کروں پھر میں جو لپ کلر استعمال کرنے جا رہی ہوں وہ ریواج کی لپ ایک آئی پینسل ہے اور اس کا کیا کلر ہے میں آپ کو بتاتی ہوں سیونٹین ہوت ریڈ سیونٹین ہوت ریڈ یہ ریواج کی لپ ایک آئی پینسل ہے واتر پروو ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو پلائے کیسے کرنا ہے آپ کا جو لپ لائنر شاپ ہونا چاہیے رائٹ تسلی سے آپ نے لپ لائنر لگانا ہے اب یہ ہوت ریڈ ہے ریواج کا سیونٹین لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا اور فریش سا ہے لپ سٹکو آپ نے کبھی بھی لپس کی جو نیچرل آؤٹلائن ہے اسے بڑھا کے نہیں لگانا یہ جو آپ ٹک ٹک ٹرینڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں آرہی ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی وہ سف سکرین کے لیے ہوتے ہیں آپ نے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے اجوبہ نہیں لگنا سو جو نیچرل چیز ہوتی ہے اس کو ہی آپ انہینس کریں اچھا کریں لیکن اس کو بڑھانے یا سکویز کرنے کی کوشش آپ نے نہیں کرنی یہ دیکھیں یہ لگ گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں پہلے لگاتے ہیں یہ ہے ٹوزیرو سکس یہ زیادہ ڈارک ہے آؤٹلائن آپ نے لگا لی یہ دیکھیں اب یہ ریڈ نہ ہی شاپ لگ رہا ہے نہ ہی بہت ایک دم سے آنکھوں میں گھسنے بھالا لگ رہا ہے یہ ایک مرچ ریڈ لگ رہا ہے رائٹ اب آپ نے یہ امپلیمنٹیشن دیکھی اس کے بعد میں آپ کو دوسری لپسٹک بھی لگا کے دکھاتی ہوں کہ ریڈ کلر کو آپ اچھے سے کیری کیسے کر سکتے ہیں اوکے جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دوسرا ریڈ کلر جو میں نے آپ کو بتایا ہے جس کا شیئر ہے 238 وہ کس طرح سے آپ نے پلائے کرنا ہے پھر سے ہم آؤٹلائن بنائیں گے اسی کلر کے ساتھ جی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ کو تھوڑا سا پارٹی ٹائپ کہیں پہ جانا ہے ہلکی سی شاہیئے سمی مات ٹائپ چاہیئے تو یہ شیئیڈ پاوفیکٹ ہے یہ بہت اچھا ریٹ ہے شاکنگ پنگ مکس سا ریڈ ہے بہت ہی وائبرنٹ لگتا ہے یہ پر بہت اچھا لگے گا جیسے کہ سمرز ہیں اور آپ لوگوں کو یہ دونوں طرح کے کمپلیکشن پہ اچھا لگ جاتا ہے تھوڑا نکھراوا گندومی رنگ ہو فیر ہو یا میری جیسا ہو جو پیلا اور پیلا تو نہیں مطلب میرا مختلف طرح کا کلر ہے انا فیر ہے انا پیلا ہے انا پنگ ہے اور طرح کا ہے تو اس طرح کا جو کلر ہے اس وقت بھی بہت اچھا لگتا ہے اپنا خیال رکھئے گا ہوپولی کہ آپ لوگوں کی آسانی ہو گئی ہوگی لپ شیئرز بتانے سے اور اگر آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ آپ لوگ وہ تین چار ہزار والی لپسٹک نہیں بائے کر سکتے یا ہزار والی بھی نہیں بائے کر سکتے تو آپ یہ لے لیجئے کیا ہے اپنے شیئر لگانا ہے وہ لگ جائے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ